موسیقی 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 ڈیلیوری کے دوران کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وہیں گلت طریقے سے ڈیلیوری کی گئی جس سے جتچہ اور بچہ دونوں کی موت ہو گئی وہیں پورے معاملے میں آشا کا کہنا ہے کہ پیڑت پریوار پر گلت آروپ لگا رہا ہے فیلال ہنگامے کے سوچنا ملتا ہے پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے پولیس گھٹنا کی جانت میں جھٹی ہوئی ہے گلت ہے اس کی جانت کبھی ہم لوگ پوری کریں گے ابھی پتہ کیا ہے کوئی چاہد ہے کبھی ہی پور کے ان کے نام کے اپلائی کیا ہے لیکن ریشترین دیا نہیں گیا انہوں نے ابھی اپنی کورمنٹی پوری نہیں کی تھی ان کو ریشترین دیا نہیں گیا تھا ابھی اس میں جو آتا پہ بھی پائی گئی ہے اس کے کلاب ابھی ایف آئی آر ہم لوگ کریں گے ہردوئی میں ایک یوک کو گاؤں کے ہی علاجک چتوں نے پٹائی کر دی وہیں گرامینوں نے یوک کو رومیو بتا کر اس کی جم کر پٹائی کی جس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوا ہردوئی پولیس نے سنگیان لیتے ہوئے کڑی کروائی کا سوشن دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے کہا ہے جردی یوک شودہ یا رومیو ہے تو اس کی جانکاری تھانے میں دینی چاہیے تھی ساتھی ازارجک تتوں پر سکھ کروائی کے ندیج بھی جاری کر دی گئے ہیں جو جو وائرل ہوا ہے یہ جانکاری میں آیا ہے کہ یہ کہتھی پوروہ گاؤں بینی گنجی کا معاملہ ہے اس میں گاؤں میں ٹیم بھیجی گئی ہے پیڈی سے سمپر کیا جا رہا ہے اور اس میں جانچ کی جا رہی ہے جو بھی اس میں آوستک ہوگا وہ کاروائی کی جائے گی اور پیڈی سے تحریر پرابت کر کے مکرمہ بھی پنجکت کی الہباد ہائی کورٹ نے راج سرکار کے او بی سی کی اٹھارہ جاتیوں کو ایسی میں شامل کرنے کے نوٹیفیکیشن کو رد کر دیا ہے یہ نوٹیفیکیشن بھار سماج وادی پارٹی کی سرکار کے دوران جاری کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ او بی سی اور ایسی سماج کے نیتاؤں کی پیکریہ آنی شروع ہو گئی ہے الہباد ہائی کورٹ نے جس طریقے سے ایانسوچی جاتی میں اٹھارہ جاتیوں کو سامل کرنے کے فیصلے کو رد کیا ہے یہ تو ہونا ہی جا کیونکہ اتر پردیس میں جس طریقے سے جو پاور راج سرکار کو نہیں ہے جو پاور کھند سرکار کو ہے اگر اس پاور کا استعمال راج سرکار کرنا چاہے تو سمجدھانی ہو جاتا ہے اسی کا نتیجہ رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو رد کر دیا ہے جو نوٹفیکیشن سرکار نے برابر ہر سمجھ پر جاری کرتے رہے ہیں یہ اس پسٹ ہے کہ کسی ہی جاتی کو کسی سریڈی میں کھڑا کرنا ہے تو پہلے ان جاتیوں کے کوٹے کو ان جاتیوں میں سملیت کرنا چاہیے اب وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کند سرکار اس میں ہستشیب کرے لوگ سبہ میں اس کو اپاس کرائے اور راج سبہ میں پاس کرائے اور انسوچی جاتی جن جاتی آیوک سے سہمتی لے پھر آر جی آئی ریشٹر جانرل آف ہنڈیا پر پنجی کرائے اس کے بعد راشت پتی جی کا مہر لگوا کا جیو جاری کرائے تب ہی ہم کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پرکریہ پوری ہوگی تب ہی ان جاتیوں کو اس کا لاب مل پائے گا ہر سمیہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہی سرکاریں پورو کی رہی ہیں وہ ان جاتیوں کو ان سریڈی ملنے جانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرتے رہے ہیں جس کا لاب سماج کو نہیں مل پایا اب ورطمان سرکار نے جس طریقے کا ایک فیصلہ سماجی نیاز سمیتی کی ریپورٹ کی پریچھڑ کرانے کا لیا ہے اگر اس کو لاغو کرانے کے لیے سبھی بھی پکشی دل ایک ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سماجی کا سطر پر جو اتی پی شڑی جاتیاں ہیں جو آجادی کے بعد سے اب تک بنچیت رہی ہیں ان کو اس کا لاب مل سکے گا کبر لکیم پور کھیریس ہے جہاں پیلی بید بستی مارک پر سکول سے لوٹری چھاترہ کو بس نے ٹک کر مار دی وہاں موجود لوگوں نے چھاترہ کو اسپتال میں بھرتی کر آیا جس کے بعد علاج کے دوران ڈاکٹر نے چھاترہ کو مرد گھوسیت کر دیا ہے وہاں پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوش موٹم کے لیے بھیج دیا ہے پولیس آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی ہے مطرہ پولیس نے انعامی بدماش پر کڑی کاروائی کی ہے بتا دیں کہ پانچ ہیار روپے پچاس ہیار روپے انعامی بدماش کو مٹ بھیڑ میں مار گرائے گیا ہے وہاں بدماش پر ویبن دھاروں میں کئی تھانوں میں کیش درد ہے ساتھی گھائر بدماش کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے یوپی میں ہردوئی جلے کے آر ٹیو کارالے میں سرکاری بابو اپنے ڈرائیور سے کام کراتے نظر آئے وہیں یہ معاملہ پرائیم ٹی وی کے سنگیان میں آیا تو پرائیم ٹی وی کی ٹیم نے موقع پر جا کے پرتال کی آپ کو بتا دیں کہ جانچ پرتال کے دوران بابو کا ڈرائیور بابو کے ساتھ کام کرتے ہوئے پرائیم ٹی وی کے کیمرے میں قید ہو گیا اس کے بعد بھی پریون ویباگ کے ذمہ داروں کی نظر ڈرائیور پر نہیں گئی ساتھ ہی اب پریون ویباگ نے معاملے کو سنگیان ملے کے اس کی جانچ شروع کر دی ہے جیسا کہ آپ کے دوران سنگان میں لائے گیا ہے نوشی کا کار ہمارے ایک نئے بابو جو ستہ پرسٹر ٹرانسپر پر آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ابھی ان کو یہ کار دس دن پہلے الارٹ کیا گیا ہے ان کے دوران بتایا گیا کہ چیمبر میں بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی صبح جو ہے ایک بچے پر آس پاس تو وہ لائن لگوا ہی جا رہی تھی ٹی وی سے لیکن ان کو رسکر کر دیا گیا ہے کہ ٹرائیور آفیس کے اندر بلکل بھی نکڑے میں سکتے ہیں اور اپنا کام سویم کریں خبر فریدہ باز سے جہاں سیکٹر سولہ میں ہوئی لوٹ کے معاملے میں سنگیان لیتے ہو پولیس آئیوپ نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے والے لوٹروں پر بڑی کاروائی کی ہے جس میں موکھ آروپی سمیت چاروں کو گرفتار کیا گیا ہے سبھی آروپیوں کے پاس سے نگدی اور ہتھیار براماد ہوئے ہیں پولیس آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی ہے سیکٹر سولہ میں ایک ویگن آر گاڑی والے سے تین چار لڑکوں نے ساڑھے پانچ لاکھ روپے ایک پرید چین لیے ہیں جس پہ ترنت لوکل اسچو بھی اور ہماری پرائیم برانچز کے ٹیم بھی موکے پہ پہنچ گئے ہیں وہاں جا کے پتا چلا کہ ایک سیکٹر اٹھائیس میٹرو سٹیشن کے پاس ملٹی ٹیک موٹرز کے نام سے ایک کمپنی ہے اور ڈیلی اس کا کیس اس کمپنی کا مالک جو ہے یہاں رہتا ہے سیکٹر سولہ میں تو ڈیلی شام کے ٹائم میں وہاں سے کیس کلیکٹ کر کے اور اس کے مالک کے گھر پہ دے کے آتے ہیں تو اس میں ایک ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا اور تھا جو کیس لے کے آیا ہوا تھا خبر ہردویس ہے جہاں ایک بندر پر دروگہ بننے کا ایسا سوق چڑھا کہ بندر نے ٹیول سے دروگہ کی ٹوپی گائب کر دی آپ کو بتا دیں کہ بندر ٹوپی لے کے دیوار پر چڑھ گیا اور چھجے پر بیٹھ کر کافی دیر تک ٹوپی لگانے کا پریاس کرتا رہا وہیں انتھ میں بندہ دروگہ کی ٹوپی لگانے میں سفل ہوا پولیس نے ٹوپی اپنے سر پر لگا لی اور پیر پر گھومتا رہا خالانکہ دروگہ جی نے اپنی ٹوپی واپس پانے کے پریاس میں کافی دیر تک جھٹے رہے وہیں پولیس نے ویڈیو بنا کر شوشل میڈیا پر وارل کر دیا فیلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں یہ پرائیم ٹی وی نمشکار گوٹی باور پوشپا